بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے تقریباً چار ہزار پانچ سو سال پہلے دریائے نیل کے کنارے مصر کے رہنے والے رہتے تھے ان کے مطابق ان کی یہ تہذیب تھی کہ سورج دیوتا راہ ہے اور راہ سب سے طاقتور دیوتا ہے اس کا فرض ہے کہ زمانے کو اندھیرے سے نکالے اور روشنی کی طرف لائے تو ایک دن راہ نے اپنی سلطنت اپنے تاج و تخت کو چھوڑا اور اپنی اڑن کشتی لے کر آسمان کی طرف سیر کرنا شروع کر دی راہ جہاں سے گزرتا روشنی پھیلتی جاتی لیکن مغرب کی طرف جا کر دنیا کے کناروں میں راہ کی کشتی دریاں میں ڈوب جاتی جہاں اسے تاریکیوں کا سامنا کرنا پڑتا اس کے بعد رومن تہذیب آئی رومن تہذیب چوکہ مصر تہذیب سے تھوڑی جدید تھی تو ان کی کہانی بھی تھوڑی جدید ہے ان کے مطابق سورج دیوتا ہیلیس اڑن کشتی پر نہیں بلکہ چار گوڑوں والی بگی پر سوار ہوتا تھا اور جب یہ سورج دیوتا مغرب کی جانب ایک محال میں رکتا تو اس وقت شام ہو جاتی تھی تو یہ تو کسے ہیں لیکن آج کی جو سورج کی داستان ہے وہ ان کسوں پر واقع نہیں ہے وہ ان سے بہت جدید ہے وہ تجربات اور مشاہدات سے تحریر کی گئی ہے اور آج میں آپ کو سورج کی اسی داستان کے بارے میں بتاؤں گا ہیلیس کی چار گوڑوں والی بگی تو داستان ہے لیکن سچ مجھ کا ایک ہیلیس سپیس کرافٹ ایٹین سیونٹی فور میں سورج کی طرف بیجا جا چکا ہے ایک نہیں بلکہ دو دو ہیلیس سپیس کرافٹ ہیلیس وان اور ہیلیس ٹو بیجے جا چکے ہیں یہ دونوں سپیس کرافٹ جرمنی اور امریکہ نے مل کر بیجے ہیں اور ان کا مقصد ہے سورج کی اوپر چیزوں کو دریافت کرنا ہیلیس ٹو یہ اس کی اتنی رفتار ہے ستر کلومیٹر فی سیکنڈ مطلب یہ کہ اگر آپ اس میں بیٹھ کر کراچی سے لاہور جانا چاہے ہیں تو آپ کو محض ایٹین سیکنڈ چاہیے صرف اٹھارہ سیکنڈ اس میں بیٹھ کر آپ کراچی سے لاہور پہنچ سکتے ہیں تو ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ سورج کی اوپر جائیں اور دریافت کریں تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ انسان کو سورج پر جانے کی کیا ضرورت پیش آئی کیا وجہ تھی کہ وہ سورج پر جانے کے لئے تیار ہو گیا حالکہ انسان ابھی تک دنیا میں غربت کو دور نہیں کر سگا تنگی کو دور نہیں کر سگا تو کیا وجہ تھی خلا میں گاڑیاں دوڑانے کی اور سورج پر کمندے ڈالنے کی تو ان سب باتوں کا جواب ہے سولر ونڈز سورج کے جو پاورفل پارٹیکلز ہیں طاقتور پارٹیکلز وہ اس کے مرکز میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کی سرفس سے ہوتے ہوئے ایک طوفانی لہروں کی صورت میں خلا میں پرواز کرتے ہیں ان طوفانی لہروں کو سولر ونڈز کا نام دیے جاتا ہے دوستو یہ سولر ونڈز اپنے سامنے آنے والی جو بھی چیز اس کے سامنے آئے پوری قوت سے اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں ہماری زمین کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہاں ایک اور سوال بنتا ہے کہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ سولر ونڈز نے ہماری زمین کو نقصان پہنچایا ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ ہے نظر نہ آنے والی جو کہ اس کے مرکز سے پیدا ہوتی ہے زمین کے جیسے ہی سولر ونڈز میگنیٹک فیلڈ سے ٹکراتے ہیں تو وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں ہاں اگر یہ ایک طریقے میں ہو سکتا ہے سولر ونڈز نقصان پہنچا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سولر ونڈز بہت تیز ہوں جیسے کہ ایٹین سیونٹی نائن میں ہوا تھا کہ سولر ونڈز سب سے تیز سولر ونڈز ایٹین سیونٹی نائن میں آئی تھی جن کی وجہ سے کینیڈا میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہائیڈرو کیوبک ریٹ تباہ ہو گیا تھا تو ہیلیس ون دس سال اور ہیلیس ٹو تین سال اپنے مشن پر جاری رہے اس دوران انہوں نے بہت سے سوالوں کے جواب ڈھونڈے لیکن انہوں نے ایک سوال اور پیدا کر دیا اور وہ سوال یہ تھا کہ سولر ونڈز پیدا کیوں ہوتی ہیں اور سورج کی کنڈیشنز جو ہیں وہ اتنی تبدیل کیوں ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد تحقیق کے لیے مزید ایک نیا سپیس کرافٹ تیار کیا گیا پارکر سولر پروب یہ وہ پہلا مشن ہے جو کسی انسان کے نام پر پیش کیا گیا کیونکہ یوجین پارکر نے ہی سپر سونک سولر ونڈز کی تھیوری پیش کی تھی وہ بھی آج سے کچھ 65 بارس پہلے تو یہ اس تیارہ 18 آگاست 2018 18 کو سورج کی طرف بھیجا گیا اس تیارے کی رفتار ان دونوں سے بھی تیز ہے ہیلیس 1 اور ہیلیس 2 سے سولر ونڈز جو ہیں ان کی رفتار ہوتی ہے 400 کلومیٹر فی سیکنڈ اور اس سپیس کرافٹ کی تعداد رفتار ہوتی ہے 207 کلومیٹر فی سیکنڈ تو اس سے اگر آپ کراچی سے لہور جانے چاہیں تو آپ کو صرف 7 سیکنڈ چاہیے کراچی سے لہور جانے کے لیے تو دوستوں جب یہ سپیس کرافٹ سورج کے ان کی نسبت اس نے سات گنا زیادہ سورج کے قریب جانا ہے اور سورج کے بارے میں دریافت کرنی ہے تو جب یہ اپنے دائرے میں پہنچ جائے گا تو اس کے اور سورج کے درمیان کا فاصلہ 61 لاکھ کلومیٹر رہ جائے گا 61 لاکھ کلومیٹر اس کے اور سورج کے درمیان کا فاصلہ رہ جائے گا لیکن اس وقت بھی یہ سورج کی حدود میں داخل ہو جائے گا سورج کی اس حدود کو کرونا کہتے ہیں جس سے آپ سورج کا کراؤن بھی کہہ سکتے ہیں دوستو حیران کن بات ہے کہ سورج کی سرفس تو گرم ہوتی ہے سورج کی ایریا یہ ایریا کرونا والا جس سے آپ سورج کا کراؤن بھی کہہ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ گرم ہوتا ہے سورج کی سرفس جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ہے 5666 ڈگری سینٹی گریڈ لیکن اگر آپ کرونے کی طرف جائیں تو وہاں جسے ہم سورج کے کراؤن کہہ سکتے ہیں تو وہاں موجود پارٹیکلز کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 71 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ کیا آپ سوچ سکتے ہیں 71 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ وہاں کا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کرونا میں یہ سپیس کراؤن جو ہے یہ کیسے رہا ہوگا وہاں تو چیز منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں پگل جاتی ہوگی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سورج کی طرف والا حصہ ساڑھے چار انچ موٹی وائٹ شیٹ سے بنایا گیا ہے اور یہ وائٹ شیٹ کاربن کاربن کمپوزٹ کے مٹیریل سے بنائی گئی ہے یہ اس لئے وائٹ بنائی گئی ہے کہ یہ سورج کی زیادہ ترانے والی روشنی کو ریفلیکٹ کر دے گی اور اس کے تاکہ اس کے پیچھے والا حصہ تھنڈا رہے اس کے پیچھے والے حصے میں پائپ رکھے گئے ہیں اور ان پائپ میں پانی رکھا گیا ہے تاکہ یہ سورج اس کے پیچھے والے حصہ اکتر لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر منٹوں سیکنڈوں میں چیز پگل جانی چاہیے تھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں موجود پارٹیکلز کا ٹیمپریچر اکتر لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے لیکن وہ پارٹیکلز خود ہزاروں کلومیٹر دوری پر واقع ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس ایریے کا عمومن ٹیمپریچر جو ہوتا ہے چودہ سو سے پندرہ سو ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتا ہے جس سے یہ پالر یہ جو ہے سپیس کرافٹ اپنی خصوصیت کی وجہ سے اپنی شیپ کی وجہ سے آسانی سے برداشت کر سکتا ہے نہ صرف برداشت کر سکتا ہے بلکہ اس کے عوضہ کیمرہ اس کا اس کے سینسر وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں تو دوستو یہ سات سال میں چوبیس چکر لگائے گا سورج کے گل اور پھر سورج ہی میں گوتہ لگا کر ختم ہو جائے گا تو سورج جو ہے ہمارا یہ ایک ہائیڈروجن بام سے بنایا گیا ہے اور ہائیڈروجن بام اس کا نام فوٹون ہے یہ بہت دوروں سے آیا ہے یہ ہمارے لئے بہت قیمتی ہے کیونکہ اس میں ایک راز شپا ہے اور وہ راز یہ ہے کہ ہماری زمین کو سب سے سستی اور ناختم ہونے والی توانائی یعنی سولر الیکٹریسٹی فراہم کرنا آج سے تقریباً اٹھتر بار سے پہلے امریکن بائیو کیمسٹ ڈاکٹر آئیزک ایسی موو نے یہ نظریہ ترقیب پیش کی تھی کہ سورج کی روشنی سے براہ راست اس مستقل طور پر بجلی بنائی جا سکتی ہے تو اس نے ایک کپڑے کے ذریعے اس وقت کچھ انرجی بچ سورج کی روشنی سے انرجی بچائی تھی اور اس کے مطابق اگر ہم سورج کی روشنی سے سورج کی روشنی سے بجلی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف دن کے لئے دن کے وقت اور سورج کی روشنی کی موجودگی میں ہم بجلی بنا سکتے ہیں رات کے وقت اور بادلوں میں نہیں بنا سکتے تو دوستوں جب آپ اس سورج کی روشنی کو دیکھیں یا اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ جو سورج ہے یہ ہائیڈروجن بام سے بنا ہے جس کا نام فوٹون ہے اور یہ فوٹون بہت کروڑوں کلومیٹر کی دوری سے یہاں آیا ہے ایک اندازہ ہے کہ چار ارب سال سے ہمارا سورج قائم ہے اور انشاءاللہ ایک اندازہ کے مطابق چار ارب سال تک مزید قائم رہے گا تو یہ تھی ہمارے سورج کی داستان جو نہ صرف قصوں اور کہانیوں پر مبنی ہے بلکہ ایک مشاہدے اور تجربات کے ذریعے پیش کی گئی ہے شکریہ